لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی مصحیح عبادی یوہن آباد میں صوبائی اسیملی کے امیدوار ساجد کرسٹوفر کے جانب سے کرسمس پر غریب عوام کے لیے فریقوں میں شناکتی کارڈ بنانے کے لیے ناترہ کی گاڑی کا انتظام کیا گیا تاکہ جو لوگ ابھی تک اپنا شناکتی کارڈ نہیں بنوا سکے وہ اپنا شناکتی کارڈ بنوا لیں اس موقع پر ساجد کرسٹوفر نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ تمام مسیحی برادری کے لوگ اپنے شناکتی کارڈ بنوا کر نادرہ میں اپنا انتراج کروائیں تاکہ ہماری عبادی کا بھی پتا چلے کہ پاکستان میں مسیحوں کی کتنی عبادی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا نمائندہ چن سکیں جبکہ وہاں پر موجود سیکٹری انسانی حقوق کو اقلیتی امور پنجاب مسعود مختار نے کہا ہے کہ محکمان انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے مذہبی اقلیتوں کی فلاہ کے لیے ریکارڈ کام کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے لیے یوہن آباد کو موڈل سٹی بھی بنایا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ اقلیتی برادری کے طالب علموں کے لیے سکودرشپ کے بجٹ میں ہر سال اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ طالب علم اعلیٰ تعلیمی اداروں میں معاشی مشکلات کے بغیر پڑھ سکیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی جی نادرہ میجر سعید سکلین عباس بخاری نے کہا ہے کہ مذہبی اقلیتوں سے وابستہ ہر فرد کو اپنا شناکتی کارڈ بنوانا ہوگا تاکہ وہ ووٹ ڈال کر اپنا جمہوری فرض ادا کر سکیں انہوں نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں جبکہ مذہبی اقلیتوں کو ہر میدان میں ترقی کے یقصہ مواقع فراہم کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے مذہبی اقلیتیں پیدائش کے اندراج اور شناکتی کارڈ کے ذریعے قومی ترقی میں مزید فعال کردار ادا کر سکتی ہیں تقریب سے مسیحی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اس موقع پر ڈائریکٹر انسانی حقوق محمد یوسف سماجی رہنماؤں اور مسیحی برادرے کی بڑی تعداد موجود تھی